بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا سیاسی جماعتوں کو ملک توڑنے کی اجازت دے دی جائے اور لوگ پانچ سال مدت کے خاتمے کا اندزار کرتے رہیں پانچ سال آئینی مدت پانچ سال تک غلط حکمرانی غلط حکومت کرنے کا لائسنس نہیں دیتی یہ وہ باتیں ہیں جو آرمی چیف آسم منیر صاحب نے کل یود کنونشن جو اسلامباد میں ہوئے اس کی جو ہائلٹس ہیں یہ وہ باتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت امپورٹن باتیں ہیں انہوں نے کی جن کا تعلق سیاست سے ہے جن کا تعلق الیکشن سے ہے جن کا تعلق پولٹیکل پارٹیز سے ہے جن کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے پارلیمنٹیرینز کے احتساب سے ہے اور یہ باتیں انہوں نے جو کی اب یہ میں سوشل میڈیا کے لحاظ سے نہیں باتیں کر رہا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر کس قسم کی باتیں ہیں میں انسٹیم میڈیا میں جو چیز رپورٹ ہوئی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری اطلاعات یہ تھی کہ مجھے کل ایک جنرلسٹ ملے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بھی گئے تھے کوریز کے لیے لیکن صافیوں کو روکا گیا تھا ان کو پہلے امیٹیشن تھا کنونیشن چینٹر میں یہ جو کنونیشن تھا اس کو کوریز کرنے کے لیے لیکن جب وہاں پہ وہ پہنچے تو شاید یہ فیصہ تبدیل ہو گیا اور ان کو وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ مجھے بتایا گیا کہ جی کسی کو بھی موبائل سیٹ اندر لی جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ریکارڈنگ نہ ہو سب کچ لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ آج ایکسپریس ٹیبیون میں شہباز رانہ کی خبر چھپی جو کہ اردو کا جو ان کا ایکسپریس اخبار ہے اس میں بھی خبر چھپی اور انگریجی خبر خاص طور پر پڑھیں تو شہباز رانہ کی جو خبر ہے اس میں آرمی چیف کو کوٹ انکوٹ کیا گیا ہے کافی مطلب ہے کہ ان کے بہت سے کوٹس ہیں کوٹ انکوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے الفاظ ہیں وہی الفاظ آپ کنوے کرتے ہیں وہی الواز آپ جو ہے وہ لوگوں تک اخبار کے ذریعے یا ٹی وی چینل کے ذریعے پہنچاتے ہیں تو یہ پھر کیا یہ کس طرح سے ایکزیکٹ کوٹس کیسے باہر آگئے کس نے کیا کسی نے کوئی ریکارڈنگ بھی کی وہاں پہ اور وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کی گئے لیکن اینی آو چونکہ میں مینسٹری میڈیا کی بات کر رہا ہوں اور مینسٹری میڈیا کے ایک انگریزی روزنامے میں اور اردو کے ایک روزنامے میں یہ ساری چیزیں چھپی ہیں شائع ہوئی ہیں اس میں جو بہت امپورٹن چیزیں ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیا کچھ کہا آرمی چیف نے اچھا اس میں جو اب میں یہ آپ کو انگریزی کا ایکسپریس ٹیبیون میں جو انگریزی کی خبر ہے وہ نہیں پڑھ کے سنا رہا بلکہ جو ایکسپریس کا جو روزنامہ اردو جو ایکسپریس ہے روزنامہ ایکسپریس اردو میں اس میں جو اس کا ترجمہ جیسے ہاتھ سے چھپا تو وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کیا کہا آرمی چیف کے حوالے سے کیا کہا گیا آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت میں ہے وہ حکومت چھوڑنا نہیں چاہتا اور حکومت سے باہر بیٹھے سیاسی اناثر جلد از جلد اقتدار حاصل کرنے کے خواہ ہیں پارلیمان کی پانچ سالہ مدد کے دوران جمہوری طریقے سے حکومت یا اس کا سرورہ تبدیل ہو جائے تو اسے سیاسی عدم استعقام سے تشبیح دینا منفی پروپیگنڈے کا حصہ ہے جو جنرلی بات کی جاتی ہے اس کو یہ میرا ہر رسپونس دیا گیا ہے کہ جی پانچ سال کی مدد ہر حال میں جو بھی الیکٹڈ گارمنٹ ہو اسے پوری کرنی چاہیے اور جو بھی وزیراعظم وہ ان کو پانچ سال پورا کرنا چاہیے آگے کہتے ہیں آرمی چیف کہ جیسے ہی انتخابات کا عمل مکمل ہو نگران حکومت اپنی ذمہ داریوں سے سبگدوش ہو جائے گی سوشل میڈیا کو ایک شیطانی میڈیا قرار دیتے ہوئے آرمی چیف نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ پیسے کے عوض یا پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں انہوں نے کہا کہ انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اور لوگ پانچ ہزار روپے کے عوض اپنا ووٹ بیچے بغیر اپنے نمائندوں کا انتخاب احتیاط سے کریں یہ جو ظاہر ہے ووٹ بیچے جاتے ہیں ووٹ فریدے جاتے ہیں تو یہ کہ جی ووٹ آپ امانداری سے جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کو ووٹ دیں آرمی چیف نے ملکی سیاسی اور گورنس کی صورتحال معاشرے میں تقسیم اور عوام بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں پر سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اسٹر اور سوخ کے بارے میں کھل کر بات کی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ناہل لوگوں کو منتحب نہیں ہونا چاہیے انتخابات کے بعد عرقین پارلیمنٹ کا احتساب ہونا چاہیے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پانچ سال آئینی مدد پانچ سال تک غلط حکومت کرنے کا لائسنس نہیں دیتی کیا سیاسی جماعتوں کو پاکستان توڑنے کی اجازت دے دی جائے اور لوگ پانچ سالہ مدد ختم ہونے کا انتظار کرتے رہیں تحریک انصاف کا نام لیے بغیر آرمی چیف نے کہا اگر قومی اسمبلی کی اکثریت ہی حرقان نے آئینی طریقے سے حکومت کو برطرف کیا تو پھر یہ مسئلہ کیوں بن گیا حکومت سے ہٹائی جانے والی سیاسی جماعتوں نے نظام کے اندر رہنے کی بجائے پارلیمنٹ سے استفاہ دے کر سڑکوں پر نکلنے کا انتخاب کیا یعنی پی ٹی آئی نے آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے جب ان کا نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو انہوں نے ان بلوک ریزینیشن دے دیئے تھے اور پھر انہوں نے ہان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ہم استفاہ دے کر باہر آ گئے تو اس کی بات کی جائے رہی ہے اچھا پارلیمنٹ سے استفاہ دے کر سڑکوں پر نکلنے کا انتخاب کیا اپنے ذہنوں میں جمہوریت کی بگڑی ہوئی شکل نہ رکھیں انہوں نے نوجوانوں کو کہا اور ظاہر حوالہ اسی کا دیا کہ یہ جو یہ جو بھی باتیں انہوں نے کی یہ جمہوریت کی وہ فارم ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بگڑی ہوئی شکل ہے موجودہ آئینی تککار ارقین پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے ان کے احتساب کوئی یقینی نہیں بناتا اگر آئین میں ترمیم کی جائے اور کسی حلقے کے پچاس ویسے سے زائد ووٹر کسی رکنہ اسیمبلی کو نشست محروم کر سکیں تو پھر سیاستدانوں کو آپ بہتر کار کر دیگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے اب یہ بات انہوں نے ایک نعیب کی جو پہلے مطلب کہ کہیں بات نہیں کی گئی اور وہ یہ کہ جب جو ممبرز آتھا پارلیمنٹ ہوتے ہیں ایمینیز ہوں یا ایمپیز ہوں تو ان کو دورنگ ان کے اپنے جو ٹینیور ہوتا ہے اسمبلی کا اس دوران بھی یہ ان کے عوام کے پاس حق ہونا چاہیے کہ ان کو اگر وہ نکالنا چاہیں اگر وہ کار کردگی ان کی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لئے فیفٹی پرسنٹ انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کے آئینی مطلب ہے یہ ظاہر آئینی ترمیم سے ہی ہو سکتا درواز تو نہیں ہو سکتا کہ کسی حلقے کے اگر پچاس ویسے سے زیادہ ووٹر اس طرح کے کسی بھی اپنے ممبر اس کو نشست محروم کر دینا چاہیے اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا طریقہ کار ہوگا تو پھر سیاستدانوں کو آپ بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیں گے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی کسی بھی چیز پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں انہوں نے مشورہ دیا کہ گورننس کو ورچول طریقے سے نہیں بلکہ امنی طور پر چلائے جائے لہٰذا چھے انچ کے موبائل سکرین کی بنیاد پر اپنے فیصلے نہ کریں سوشل میڈیا ایک شیطانی میڈیا ہے سوشل میڈیا معاشرے میں انتشار اور تفرقہ بیدا کر رہا ہے سوشل میڈیا پر نائنٹی فائی پرسنٹ معلومات غلط ہیں انہوں نے مزید کہا کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکمرانی چاہتے ہیں لیکن اس دور کا کردار نہیں فوج کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے جو پروپاگنڈا کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان کی سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا ادارہ ہے انہوں نے یہ بات کی اور وہ آگے کیا کہتے ہیں کہ فوج کا مسلح فوج کا نصف بجٹ مختلف ٹیکسوں کی صورت میں حکومت کو واپس چلا جاتا ہے باقی عادے بجٹ سے ہم اپنے معاملات چلاتے ہیں اور آپ کو دنیا کی کوئی فوج اتنے کم بجٹ میں اپنے امور چلاتی نظر نہیں آئے گی اب پھر وہ فوج کی پرفومنس کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ جی فوج کو پروفیشنل جو ان کی ریسپانسیوریٹی ہے اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں فوج کی سی ایم ایچ اور ڈی ایچ اے کے لیے حکومت سے کوئی گرانڈ نہیں ملتی کچھ لوگ سی ایم ایچ اور ڈی ایچ اے پر تنقید کرتے ہیں لیکن وہ فوجی ہسپتالوں میں علاج کرانا اور ڈی اے چیز میں رہنا بھی چاہتے ہیں یہ اچھا ریفلیکشن ہے ان کا جو کہ ایک مین سٹریم میڈیا کے اوپر آیا اور اب یہ ہے کہ اس کے حالات سے ظاہر ہے جس طرح ایک اگر آرمی چیف اس طرح کی بات کر رہا ہے تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو فارمر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب ان کے حوالے سے باتیں آتی نہیں جو ان کی سوچ تھی اس کو باجوہ ڈاکٹرین کہا گیا تو اب یہ ہے کہ جی یہ ایک آرمی چیف کی سوچ ہے اور اب دیکھنا ہے کہ جو نئی ایڈیکٹڈ گارمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے چونکہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہمیشہ سے آپ کو بتایا کہ گارمنٹس میں رہا مشاورت ہوگی یا ان فارملی یا فارملی وٹیویر کوئی نہ کوئی رول آپ کو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ان کا رول رہا اور ابھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت بڑھ گیا یا اسٹیبلشمنٹ کا سپیس ایز اگینس جو پولٹیکل گارمنٹس ہیں یا ان کے اگینس ان کا سپیس بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس لحاظ سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس قسم کا جو سوچ اپنی بتائی ہے آرمی چیف نے کیا یہ سوچ جو ہے جو نیکس کارمنٹ آئے گی اس کو بھی اس سے بھی وہ شیئر کریں گے اور کیا ہم یہ کوئی اس قسم کی بات دیکھیں گے کہ کوئی ایک تو یہ جو جو ایک جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی پانچ سال جس کو بھی حکومت مل گئی اور یہ بات جائز بھی ہے اس کے حد سے کہ ٹھیکہ نہیں ہوتا کہ جی آپ پانچ سال آپ جس طرح سے مرضی حکومت چلائیں مس گورننس کریں وٹیور کوئی جنون کیس ہے اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی رولر کی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کی پوچھ کچھ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ پانچ سال بعد ہی جو بھی اس کے اوپر معاملہ ہوگا جو بھی اس کی اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی وہ پانچ سال بعد ہی ہوگی لیکن چونکہ یہ بھی دوسری سائٹ کی اوپر یہ بحث کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ باستان میں کسی بھی پرائم ایسٹر نے اپنا ٹینئور کمپلیٹ نہیں کیا تو اس لحاظ سے یہ بات اور پھر یہ کہ بہت دفعہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے غلط طریقے سے ماضی میں وزراء آزم کو نکالا بھی جاتا رہا یہ بھی ایک فیکٹ ہے تو اس لحاظ سے یہ کہ جی ٹینئور کمپلیٹ کرنے والی جو بات کی جاتی ہے لیکن میرا حال ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے درمیان کہیں پہ ایک اصل جو سچائی وہ یہ ہے کہ جی کہ کسی بھی پولٹیکل گارمنٹ کو کوئی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی خوشی یا ناخوشی کی بنیاد کے اوپر اپنی پسند یا نا پسند کی بنیاد کے اوپر ان کو نہیں نکالنا چاہئے اور ادروائز اگر جنون کوئی ریزن ہے فرض کریں نو کانفیڈنس موو آتی ہے جنون جو ایک نیچرل ایک آتی ہے وہ ایک کانسٹیوشنل طریقہ ہے اسی لحاظ سے اگر فرض کریں کسی وزیر آزم کی کسی وزیر کی کسی مشیر کی کسی چیف میسٹر کی کوئی کرپشن پکڑی جاتی ہے یا کوئی اس کی میجر وائلیشن آ جاتی ہے تو اس کی اوپر بھی ظاہر ہے اس کی پوچھ گیش ہونی چاہیے اس کی کاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور اگر اس کا ڈیسمس ہونا یا اس کا نکالا جانا بنتا ہے اس لحاظ سے کہ جس کی کنوکشن ہو جائے وہ ایلیگیشن اس کے پروو ہو جائیں تو اس کو بالکل نکالنا چاہیے لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ جس طرح ہمارے ملک میں جس طرح نیب اس کو استعمال کیا جاتا رہا مطلب ہے کہ جھوٹے سچے کیس بنا کے اس طرح نہیں نیچرل آپ اپنے پر انسٹیشنز کو ذرا مضبوط کریں آپ اپنے اداروں کو ذرا مضبوط کریں آپ نیب اگر بنانا ہے تو نیب پھر فیر اکاؤنٹیبلیٹی کرے ایف آئی اے کو اگر آپ نے کیسز دینے اور انہوں نے کرپشن کی بنیاد کے اوپر لوگ کے گینسٹ اور ان کو پہلی اکاؤنٹیبلیٹی بلکل رولرز کی ہی کرنی چاہیے جو لوگ حکمرانی میں ان کے اوپر زیادہ نظر رکھنی چاہیے ان نظاروں کو لیکن ان کا فیر ہونا یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں فیر نیس کے تحت ہوں کسی کے اشارے کے اوپر کسی کے پریشر کے اوپر نہیں ہونے چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے جاہد دیجئے جزاک اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ